امبار فوز باللہ والنشہم آم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِن عوضیٰ اوہو اِلَّا لُتَقُورَ صدق اللہ علیہ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیدہی اِنَّ اللہ وَمَلَا اُکَتَهُوا يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِجْعَا الَّذِينَ عَامَنَا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَصْلِيمًا اللہ مسلِعَلَى سَيِّدْنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ مَعْدَنِ الْجُوبِ وَالْكَرَمِ وَعَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَابْنِهِ الْكَرِيمِ الْغَوْسُ الْعَظِمُ سیدنا شیخ ابو قادر جیلی وَحِزْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّ صدق اللہ العظیم واجب الاخترام پیرِ طریقت رحبرِ شریعت عالمی مبلغِ اسلام جگرگوشہِ سلطان العارفین برحان الواسلین خدوت الصالحین حضرتِ سحزادہ سلطان فیاد الحسن صاحب قادری دامت پر قاتول علیہ اور پیرِ طریقت جگرگوشہِ سلطان العارفین حضرتِ سحزادہ سلطان نیاز الحسن صاحب قادری دامت پر قاتول علیہ علماءِ ملتِ اسلامیہ اور اہلِ اسلام بھائیو آج اللہ رب العزت کی توفیق سے اس عظیم الشان روحانی محفلِ پاک میں حمصر حاضر ہیں جس کی نشوت اولیاء کے سلطان اولیاء کے امام اولیاء کے تاجدار حضور غوثِ آزم سیدنا الشیخ عبدالقاد جیلانی الحسنی والخخینی رضی اللہ تعالی ہوتی جاتے والا سفاق سے اللہ رب العزت اس مجلسِ مبارکہ کے خویز و برداد سے ہم سب کو واپر حصہ نصیب فرمائیں حضرات قاضی سنام اللہ پانی پتی رحمت اللہ اللہ علیہ تفسیرِ مذہری کے اندر اولیاءِ کاملین کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اولیاء کی دو قسمیں ایک طالب اور مرید ہوتے ہیں کچھ مطلوب اور مراد ہوتے ہیں فرمایا جب ہم اولیاء کی سف میں بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ تو ہمیں مرید نظر آتے ہیں طالب نظر آتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو مطلوب ہوتے ہیں اور مراد ہوتے ہیں میری شیخِ کامل سلطان العارفین قرحان الواسلین حضرتِ سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنے کلام میں اور اپنی کتب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عالمِ اغنی میں جب انفتو بے ربِ کن کی صدا دے کر رب نے روحوں کی دنیا میں حتاب فرمایا تھا تو اس وقت کچھ مخصوص روحیں ایسی تھیں کہ جنہیں اللہ نے فقط اپنی ذات کی مارفت کے لئے چن لیا تھا چن لیا تھا اور قابل صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ چنے ہوئے کچھ لوگ ہیں اور آج جس شخصیت کے ذکر کی مجیس میں ہم حاضر ہیں حضرات وہ ان چنے ہوئے لوگوں کی فہرشت میں سب سے اوپر جو چمکتا ہوا نام نظر آتا ہے وہ شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبدالقاد تیرانی رضی اللہ 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 نے ولایت کی دنیا کے اندر بلند و بالا مقام شخیت کو عطا کیا چار سو ستر ہجری میں ملادت ہوتی ہے اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد کی صرف آزمِ سفر ہوتے ہیں نو سال علمِ ظاہر پڑھا بغداد میں آتے ہیں اور پھر پچیس سال بغداد کے جنگلوں کے اندر حضور غوث آزم نے مجاہدہ دیا اور پھر اپنی زندگی کے بخیہ چالیس سال مخلوق خدا کے اندر رشد و حضارت کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے حضور غوث آزم میں ایک خاص جانب اور آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں دو باتوں کی طرف کہ اس دور حاضر میں ہمیں حضور غوث آزم کے مشن کو سمجھ نہ ہوگا ہمارے ہاں کانسیپٹ اور تصور کچھ اور ہے حضور غوث آزم ہم نے ان کی شخصیت کو پڑھا دیں اور ان کی شخصیت کے جن پہلوں کو ہائی لائک کرنا چاہیے تھا مواشر میں وہ ہم نے نہیں کیا حضور غوث آدم سے شیح حبدالقاد جیلانی رضی اللہ حضور کی آپ زندگی پڑھ کر دیکھتی ہے کہ نماز فجر سے لے کر نماز غوث تک بغداد کی وہ خانقہ جس کی زیارت آپ حصہ پی کر آئے اور پچھلے مہینے میں بھی وہاں حضور حکمت ہوا اس خانقہ کے اندر بیٹھ حضور غوث آزم اس خودہ کو علم دین پڑھا یا تھا حضرات ہر سال تین ہزار افراد گریج بیٹ تیار ہو کے نکلتے تھے حضور غوث آزم جیفان کا میں مبارد بات پیش کرتا ہوں ان بزرگان دین کو ان صوفیہ کو ان اہل طریقت کو جنہوں نے حضور غوث آزم کے مشہ کو سمجھا ان کی شخصیت کو جانا اور پھر یورپ کو درستی پہ آکے ان کے مراکز پائم کیے افراد سادی پہ توجہ دی بندگان خدا کو علم کی طرف کی توجہ کیا اور اس لوکے پر اگر اگر خراج عقیدت نہ پیس کیا جائے سلطان دار اکیم کے خاندان کے ان دو شہزادوں کا تو یہ نائم صافی ہوگی کہ جنہوں نے حضور غوث آزم سجد شیخ عبدالقاد جیلانی رضی اللہ تعالی انہوں سے محبت کا حق ادا کر سے ہوئے اس جورت کی درکی پر اٹھارن سے دار کنی براکز کو قائم دیا اور آج اس مرکز میں ہم پاک قرآن کو حضور کرنے کی اور اسے پڑھنے کی اور دروس پڑھنے کی سعادت آف کر لگے تیس بچے قرآن وزید کو ابھی حضور کر لگے کتنے کر چکے ہو پوری یورپ کی درد آمین پر کتنے مراجز کتنے حفاظ تیار نہیں آتے نیلسن سے کتنے بچے تیار یہ نیشن ہے غوث آدم تیتیس سال غوث آدم میں پڑھایا اپنے کام 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 علم و بار جو کرے خطیری کافر مرے دیوان کام دو حصے تیار غوث آدم کی کام کام ایک میں علم دین پڑھاتے دوسرے میں تذکیہ لفظ کے آپ کے علم میں ہونا چاہئے سلطان صلی اللہ دین فیو آیوبی کی فوج میں لڑنے والے مجاہدین اسلام سب حضور غوث آدم کی فان کا تربیت یافتہ سلطان نور دین دنگی کی فوج میں لڑنے والے مجاہدین اسلام یہ سب حضور غوث آدم کے تربیت یافتہ نہ حضور حضور غوث آدم نے فقط ایسے صوفی بھی نہیں تیار کر آئے جو صرف مسجدوں کے کونوں میں بیٹھ تصمیع پڑھا کرتے تھے انہوں نے ایسے افراد تیار کیے کہ وہ صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ جس وقت کوئی شخص دنیا کے کسی علاقے کے اندر عزت رسول پہ حملہ کرتا یا صحابہ کی علمت نے خلاف زمان کرتا حضور غوث آدم کے وہ قادری مرید تھے کہ سلطان صلی اللہ حدی عیوبی کے ساتھ کہیں تو ہمیں بیت المقدس کو فتح کرتے ہوئے انسانیوں سے ان کے خلاف جنگ کرتے ہوئے جگراتے ہیں اور کہیں پھر افریقہ کے جنگوں تک جا کر اسلام کا پیغام دیکھ ہوئے ایک صوفی کی صورت میں ہمیں دی رات ایسے لوگوں کو آر تیار کرنے کی برور آج بڑے ایک اہم ایشو کی جانی مطلج کی برور کی